بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سورج گرہن کے بارے میں بہت سی باتیں عام ہیں لیکن میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تاؤں گا کہ ہم سب کا غیم دور ہو جائے جب سورج گرہن لگتا ہے تو سورج کی طرف دیکھنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے کوشش کریں اس وقت بچوں کو گھر میں رکھیں اس دوران نفل ادا کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں عربوں میں یہ بات مشہور پہیاتی تھی کہ جب سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا ہے تو اس زمین پر بہت بڑا ظلم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی ویعہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب تم لوگ انہیں دیکھو تو نماز پڑھا کرو دوستو امید ہے سورج گرہن کے معاملے پر ہمارے بہت سارے وہم دور ہوئے ہوں گے بزارش ہے اگر میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت سارا خیار کیے گا دیں آرخی دیں آرخی کسی کی موت ielle دیں آرخی دیں آرخی